شروع آپ آج کی سب سے بڑی خبر سے کریں گے ایلو اسی پر پاکستان کی طرف سے لگاتار فائرنگ کے بیچ بھارتے جوانوں نے پاک کو مہتوڑ جواب دیا ہے بی ایس ایف نے پندرہ پاکستانی رینجرز کو مار گرایا ہے در کے مارے پاکستانی رینجرز اپنی پوسٹ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں سریمہ بار سے یہ گولیاں نہیں بلکہ پاکستان کی باکھلا ہٹ پرس رہی ہے ہندوستان کی دیوالی خراب کرنے کے لیے پاکستان اپنی ناپاک پوششوں میں لگا ہے لیکن بھارت کے جوان اسے مہتوڑ جواب دے رہے ہیں بیتی رات سے ہی پاکستان کی طرف سے انٹرنیشنل بورڈر اور ایلو سی کے کئی سیکٹرز میں لگاتار فائرنگ ہو رہی ہے ہیرانگر سیکٹر میں ہوئی گولی باری کے بعد گھسپیٹ کی آشنکہ پڑھ گئی ہے پاکستان کی طرف سے لگاتار سیمہ پر فائرنگ کی جا رہی ہے اور فائرنگ جو ہے اس قدر ہے کیونکہ پاکستان چاہتا ہے کہ وہ گھسپیٹ کروا سکے اور آپ یہاں دیکھیں گے پیچھے جو ہے جمکشمیر پولیس اور سی آر پی نے جو ہے پیٹرولنگ جو ہے وہ چلائی ہوئی ہے مقصد صاف ہے کہ پاکستان کی طرف سے اگر جو گھسپیٹ ہی ہیں وہ اگر اس طرف آئیں تو ان سے نپٹا جا سکے ہیرانگر میں پہلے ہی گھسپیٹ کی کوشش جو ہے ہو چکی ہے ایسے میں جمکشمیر پولیس اور سی آر پی جو ہے یہاں پر پیٹرولنگ کر رہی ہے اور پیٹرولنگ جو ہے وہ گاؤں کے ہر اس علاقے میں کی جاتی ہے جہاں سے گھسپیٹ ممکن ہو سکتی ہو آپ دیکھیں گے یہاں پر اسی طریقے سے جو ہے گاؤں پڑھتے ہیں چاہے وہ آر اس پورا ہے یہاں ارنیا ہے انتراشت سیما کا جو علاقہ ہے وہاں پر جو ہے اسی طرح سے پیٹرولنگ ہو رہی ہے تاکہ سرکشہ میں کسی طرح کی لاپرواہی نہ برتے ہوئے کوئی گھسپیٹ اگر ہو تو یہاں سے ان کو آتنکیوں کو نیوٹلائز کیا جا سکے پوچھ اکھنور راجوری ارنیا اور آر اس پورا سیکٹر میں پاکستان رات بھر موٹار گولے برساتا رہا ارنیا سیکٹر میں بھارتی سینہ اور بی ایس ایف نے گولہ باری کی آر میں گھسپیٹ کی کوشش کو ناکام کر دیا تصویریں دیکھئے یہ پاکستان کی کٹوٹ کے ثبوت ہیں ہیرہ نگر سیکٹر میں صبح پانچ بجے شروع ہوئی فائرنگ پوری رات تک چلتی رہی موٹار کے گولے گرنے سے کئی مکان تباہ ہو گئے اور کئی لوگ زخمی ہو گئے انگیریوس کی ٹیم اس وقت ارنیا سیکٹر میں پہنچی ہے اور یہ انتراشتہ سیما کا وہی علاقہ ہے جہاں پر بیٹی رات سے فائرنگ جاری ہے ابھی بھی پیچھے دھماکے سنائی دے سکتے ہیں اور ابھی ایک شل جو آپ کو بتاؤں یہ یہاں پہ گرا ہے اور آپ دیکھیں گے جو مکان کا آدھا جو چھت ہے یہاں سے جو مٹی کا بنا ہوا چھت ہے یہ بلکل یہاں سے ٹوٹ کر نیچے گر چکا ہے اور یہ شل سیدھا گھر کے اندر جا کر فٹا ہے میرے ساتھ یہاں اس گھر کے جو مالک ہیں انہی سے بات کرتے ہیں یہ کتنے بجے ہوا اور آپ لوگ کہاں تھے تب ایک اور رات کے ساتھ نہ ہو گیا ہوگا ہم گار کے باہر گئے تھے دوسرے گھر کسی کے جب ہاں صبح ساتھ ہو گیا ہے اگر دیکھا مکان کھو کر ہم نے تو جو شل اندر پڑا تھا کھڑا پھول تھا ذرا ان تصویروں کو دیکھئے یقین مانئے دل غصے سے بھر جائے گا لیکن پاکستان سے اور کوئی امیت بھی نہیں کی جا سکتی وہ ایک ایک مکان پر ترجنوں گولے گرا رہا ہے بھارتی جوانوں سے مل رہے مہتوڑ جواب کا بدلہ وہ عام لوگوں کو نشانہ بنا کر لے رہا ہے انڈیا نیوز کی ٹیم اس وقت ارنیا سیکٹر میں پہنچی ہے اور یہ ارنیا ٹاؤن ہے آپ کو بتاؤں بیتی رات جو فائرنگ ہوئی اس کے بعد یہاں سے بھی اب لوگوں نے سرکشت جگہوں پر جانا جو ہے وہ شروع کر دیا ہے آپ دیکھیں گے یہاں پر لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہیں اور خاص طور پر میں دیکھ رہا ہوں ایک چھوٹا بچہ جو ہے جس کے دن ابھی کھیلنے کے ہیں مگر وہ یہ شلز لے کر پکڑ کر کھڑے ہیں کیونکہ یہ جو ہے لگاتار پاکستان کی طرف سے فائرنگ کے دوران جو یہاں پہنچ رہے ہیں اور یہ تمام لوگ جہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ یہاں سے جو ہے اسی کارن جا رہے ہیں بیتے 48 گھنٹے میں پاکستانی فائرنگ میں بھارت کے دو جوان شہید ہو گئے کل آر ایس پورا میں بی ایس ایف کے جوان جیتندر کمار نے شہادت دی تو وہی تنگدھار میں گھس پیٹھ کے دوران ہوئی فائرنگ میں ایک جوان نے اپنی جاننے اچھاور کر دی پاکستان کی ہماکت کا بھارتی سینہ اور بی ایس ایف بھی محتور جواب دی رہے ہیں پچھلے ایک ہفتے میں کی جوابی کاروائی میں قریب پندرہ پاکستانی رینجرز ڈھیڑ ہو گئے ہیں جبکہ دس سے زیادہ جوان زخمی ہوئے ہیں بورڈر پار کئی ایم گولنس کی مومنٹ بھی دیکھی گئی ہے جوابی کاروائی میں پاکستان کی آدھا درجن سے زیادہ چوکیاں تباہ ہو گئی ہیں اس طرف کا نقشان جو ہمارے لوگوں نے دیکھا ہے اور ہمارے لوگوں نے ایس ایس کیا ہے تو کم سے کم جو ہے وہ پچھلے سبتہ سے قریب پندرہ جو ہے وہ چاہ رینجرز یا مطلب سینہ سے جروع ہوئے لوگوں کی دیت ہوئی ہیں جمہو کے اخرون سیکٹر سے اجا جانڈیار انڈیا نیوز